دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو واقعہ عالم برزخ سریز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک کتاب ہے الکامل جسے المبرت نے لکھا ہے جن کا پورا نام جو ہے ابو العباس ان کی کنیت تھی نام ان کا تھا محمد بن یزید محمد نام تھا یزید کے وہ بیٹے تھے محمد ابن یزید بسرا کے رہنے والے تھے اور آپ سمجھ لیں اب سے کوئی بارہ سو تیرہ سو سال پہلے وہ رہتے تھے انہوں نے یہ کتاب نکھی تھی الکامل تو یہ مشہور ہی ہے اسی نام سے کہ الکامل للمبرت اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انیس پر انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور مشہور شاعر فرزدق ایک مرتبہ ایک جنازہ ہوایا اور اس کے اندر یہ دونوں حضرات شریک ہوئے حضرت حسن بصری اور فرزدق تو فرزدق نے حضرت حسن سے کہا کہ یا ابا سعید جو ان کی کنیت تھی حضرت حسن کی کہ ابو سعید معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جنازے میں بہترین اور بدترین دونوں جمع ہو گئے ہیں یعنی بہترین سے مراد تو ان کی حضرت حسن تھی اور بدترین سے مراد فرزدق اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا نہ میں بہترین ہوں نہ تم بدترین ہو ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے اور تمہارے پاس اس دن کے لیے کیا زادے سفر ہے کہ جب ہم اللہ کے اہاں آذر ہوں گے پہلی منزل تو قبر ہے اور اس کے بعد حشر ہے اس کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے فرزدق نے فوراں کہا کہ شہادت میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں شہادتا اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میرے پاس تو بس یہ شہادت ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی اکتہ ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات آئی گئی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد فرزدق کا انتقال ہو گیا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا میری مغفرت فرما دی دریافت کیا گیا کہ بھئی کیسے ہوا یہ معاملہ تو کہنے لگے کہ وہ میرا اور حسن بسری کے درمیان جو جنازے پر بات ہوئی تھی نا تو میں نے کہا تھا کہ کلمہ طیبہ بس یہی ایک تیاری ہے تو اسی کے بنیاد پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک توشہ امید کرم لے کے چلا ہو کچھ اس کے سوا پاس نہیں زاد سفر اور تو یہی اللہ کی رحمت میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں ہم انہیں فور گرانٹڈ لیتے ہیں لیکن رب کے ہاں ان کا بڑا ریگارڈ ہوتا ہے اس کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو کیا پتہ کیا چیز اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اسی کے طفیل ہمیں معاف کر دیا جائے اپنا رب لوگا بہت خیال رکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri